نون ممبر اتھارہ سو سو ستر کو اللہ پاک نے گارڈ گفتڈ ایک توفہ کی شکر میں ہمیں دیا ایک چوئی پالی ساتھ کم اور یہ جو پرسخیر پاکہ ہیوں جو اللہ اللہ تھا جو خطہ تھا اس کی تکتیر بدرنے کے لیے مسلمان ہند کے لیے علامہ اقبال کا آنا ظہور ہونا ایک اللہ کی طرف سے نعمت تھی انہوں نے جو اپنے کلام کے ذریعے ہمیں جو بھردی سے بھا کر آلہ سوچوں کے تخیئے کے آکاش پر اپنی جو نوک کے دیشے کی پسندیز ہیں ان میں جو شائری کا دلاغ دیا اور ہمیں جو مراج کے آکاش پر آسمان پر جو آلہ حقیقتوں اور پرندیوں پر وہ قابلت تکلیل اور نائے کے تحسین ہیں علامہ اقبال کو ہم راجی تحسین سویش کرتے ہیں کہ چنکہ وہ اپارے سے سنگل کی جاگے آزادی کے بعد دیکھ چکے تھے آپ پہتا گو گے بھرد سنگل میں ہوئے لیکن کتابوں میں یہ ہسٹری جو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ انہیں شائط تھے کہ کس طرح اس طرح جانتا برے سغیر کے مسلمانوں کو کس طرح سامرائی جیئے پہتی تک تک نے اپنا ہواہ پہلایا اور مسلمان مقلی سلسلات کا جو زباہ ہی تھی جو ان کا زباہ تھا اس کے فیچر یہ کہانی مزمیر ہے وہ کسی اور لوگوں میں دائے جائے گا تو ایک بار یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس سے جو پاکستان پاکستان نہیں تھا برے سگیر تھا ہندوستان تھا تو اس کے مسلمانوں کو مطلب کرنا چاہتے تھے اس لئے باہرہا اپنی شائعی کے لئے انہوں نے زندگی کیا جیسے نے سرمایا ایک ہم مسلم نے حرم کی پاس پہنے کے لئے نیل کے سائل سے لے کر تابہ کھا کے کاش کر تو وہ پرسیر کے مسلمانوں سے مخاطر تھے کہ جو جو اپنے ازادی میں جو زباہ علی تھی اس میں وہ کہتے تھے کہ آپ اس میں جو آپ اپنے شہر میں فرماتے ہیں الفاظ کے پیچوں میں اُلجتے نہیں ہے دانا غواظ کو مطلب ہے صدر سے گوہ سے تیس کی لائے جو سیاستائی تھی جو عبائی تھی جو نوجوانانی ملت تھے ان سبھی مخاطر ہوتے تھے ٹیچے سائز مخاطر ہوتے تھے جو اس لئے مسلمان اسازہ اکرام تھے ان سبھی مخاطر ہوتے تھے اور اس کی ضرورتیں ایک شہر میں قیام کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی کاروانا سکتا تو کوئی پدھ گناہ حرم سے کوئی کاروانا سکتا تو کوئی پدھ گناہ حرم سے کہ میرے کاروانا میں نہیں ہے وہ خورت میں نمازی اور پھر آپ نے نوجوان کو اس وقت میں جو اساسس ہے اور جو جو جوان میں جوان میں ان کو قبط کریے لے وہ بارہ سمایا کرتے تھے کہ نہیں ہے ناوہید اکبال اپنی کشتے ویرہ سے نہیں ہے ناوہید اکبال اپنی کشتے ویرہ سے ضرورت میں ہوتا ہے یہ مکتی بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے تو اکبال کا جو فرصرات جو ان کا نظریہ ہے وہ اعلیت بھی اور فرقی ہے آپ شاہر مشوش شورہ احفاد ہیں آپ کو شاہر مشوش شورہ احفاد ہیں کہ آپ مجھے پسانیف ہیں ان کے اندر ہے بہت ہی ایک فلسفی ہے جو رقم ہے اور ایک نظریہ ہے جو ہوتے چودہ سو سلام مابل کفیز کیا گیا تھا اکبال میں جو ہیارانے کے پن یہ جو ہندوستان میں مسلمان آرہین تھے ان کی فکر و نظر قلب و جگر کے تاریخ تشت کو اپنے فلسفائے زندگی سے دل افروز ذوق عمل اور ذوق علاقی سے درکشنی حیات پناہ دیا تھا اکبال پیارے بچوں یہ آئین فدرت ہیں اور اصلی میں بھی ہوتا نہیں ہے کہ جو آپ کے پیر پر جمزن ہوتا ہے وہ محبوب فدرت ہوتا ہے اور جو ذہبوب فدرت ہوتا ہے اس کو گھر پہ الائی حاصل ہوتا ہے اور جس کو گھر پہ الائی حاصل ہو وہ بہت جہاں سے یہ کامیاب ہوتا ہے اور قلب و اکمار کا نام زندہ تھا